ہمارے کریب نے شارک پر اٹیک کر دیا دیکھو ہوا کیا میں اپنی فشیز کو فیڈنگ کرانے آیا تو میں نے دیکھا شارک ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے جیسے ہی کریب کے سامنے گئی شارک تو کریب نے اس کو پکڑ لیا شارک جیسے تیسے کر کر چھوٹ کر بھاگی پیچھے کی سائٹ تو دوسرا والا کریب بیٹھا تھا پیچھے تو اس نے بھی پکڑ لیا شارک کو اور یہ والا کریب تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا شارک کو بڑی مشکل سے میں نے نیٹ کی ہیلپ سے چھوٹایا لیکن ہماری شارک کی ایسی تیسی ہو گئی اب مجھے اس کا علاج کرنا پڑے گا سب سے بیلے میں اس کو سیپریٹ کرتا ہوں ہماری شارک ایک سے دو گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ میں نے میڈیسین دال دی ہے پانی میں اور یہ تھوڑی ایکٹیو بھی ہو گئی ہے اور میں نے ان کریپس کو بھی الگ کر دیا ہے تاکہ کسی اور فش پر اٹیک نہ کرے یہ